بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ موں سے بہت زیادہ پانی پہتا ہے میرے بھائی ایک بات یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز اس کا علاج جاننے سے پہلے اگر ہم یہ جاننے کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے یہ بیماری کیوں ہوتی ہے تو جو بیماری کا سب ہوتا ہے اگر ہم اس کو بھی کر لیں میرے بھائی دوائی کی ضرورت نہیں پڑھیں موں میں پانی آتا ہے میدے کے خراب ہونے کی وجہ سے موں میں پانی آتا ہے میدے کے خرابی کی وجہ سے اگر ہم میدے کا علاج کر لیں موں میں پانی آنا بات ہو جائے گا میدے کا علاج کیا ہے سب سے بہتری علاج ہے کھانے میں پانی چھوڑ دو کھانے میں پانی چھوڑ دو دیکھو امام اکنے قیم محمد اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ طب کے لئے اس ایک آیت کے لاؤں تو کوئی اور آیت ناوکار تھا ہی قابل نہیں قلو وشربو ولا کسرکو کھاؤ اور بھی میرے بھائیوں کھانا بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ میرے بھائیوں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مو سے پانی آنا بند ہو جائے گا پھر بھی اگر وہ چاہتے ہیں تو ادرک لیسن پودینے ناردانے کی چٹنی بنا کے چاروں چیزیں برابر مقدار میں حسب زائقہ سبز مرش ملا کے تو میرے بھائیوں ہر کھانے کے ساتھ ایک چٹنی استعمال کریں اور جب کھانا کھا لیں تو ذرا سا گڑ اور اس میں دو تین چھٹکیاں زیرے کی دو تین چھٹکیاں سونگ کی اور ایک سبز لچی وہ اس میں مکس کر کے مو میں رکھے اس کو اچھی طرح چبائیں انشاءاللہ مو میں پانی نہیں آئے گا ڈاکٹر صاحب کھٹی ڈکاریں بہت آتی ہیں سینے میں جلن بہت رہتی ہے کھٹی ڈکاروں کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے میرے بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ اور اس کا علاج ہے ادرک لیسن پدین ناردانے کی چٹنی لو ہر کھانے کے ساتھ چٹنی کا رکھو ہر نوالے کے ساتھ درہ درہ چٹنی لگاؤ اور میرے بھائیوں اس کو استعمال کرو